وہاں پر کیا فلحال تصویر دکھ رہی ہے محول کیا ہے اور خاص کر کے اس استطیع میں جب ورون گادی ناراض چل رہے ہیں لگتار مکھر ہیں جاتی ہے سمی کرن کس طرح سے کس کے پکش میں حاوی دکھ رہے ہیں دیکھیں کل ملاکر سب سے پہلی تصویر تو میں یہ دکھا دوں کہ آئی ٹی آئی پر ہوم ہے یہاں پیلی بھیت میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کتنی لمبی یہاں پر لائن لگ رہی ہے یہاں پر صبح سے ہی ووٹرز میں خاصہ اتصا ہے اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ورون گاندی کی نراجگی کے بعد کیا استطیع ہے دیکھیں سمجھنا ہوگا ہمیں کہ بی جے پی کے سامنے چنوٹی ہے دوہزار سترہ کے پردرشن کو ریپیٹ کرنے کی جب چار جیرو سے انہوں نے باجی ماری لیکن دوہزار بارہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو تین ایک سے سماجوادی کے پکش میں جو ہے مدداتاؤں کا نرنے گیا تھا اب دوہزار سات پر آ جاتے ہیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مایوٹی کی پارٹی اچانک سے اتنا بہمت لے کے آ جائے گی کل جمع یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر پاس سال میں جب سے کانگریز کی سرکار ہٹی ہے اس کے بعد سے تیس سال سے تیس سے پیتیس سال کا وقت جا رہا ہے اس سمجھ لیکن کسی کی بھی سرکار ریپیٹ نہیں ہوئی ہے جب دوہزار سات سے میں بات کر لوں مایوٹی نے خود اپنے وداہیکوں اور داگی نیتاؤں کو جیل تک بجوایا تھا لائن آرڈر کو لیکن انہوں نے کاروائی کی تھی لیکن اس کے بعد اچانک سے دوہزار بارہ میں اکلیش یادہ آ گئے اکلیش یادہ نے دم بھرے کی انہوں نے ایکسپریس ویسے لے کر تمام وقاس کارے کی ہیں لیکن بی جے پی آ گئی اب بی جے پی کانون ویوستہ اور ڈبل انجن کی سرکار کو لے کر فیلڈ میں ہیں لیکن جو گڑ بندن ہے اور جس طریقے سے مدداتاؤں کا رکھ ہے اس نے سب سے اہم بھومی کا بہوجن سماج پارٹی کے ان ووٹرز کی ہے کیا وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہیں یا چھٹک کر کسی اور دل کے ساتھ جا رہے ہیں بلکل اس پر سب سے کبھی کی نظر جو ہے وہ ٹھیکی رہے گے آپ کے پاس واپس ہم لٹن گے لکناؤں سے اویناش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اویناش وہاں پر کیا تصفیر ہے لوگوں میں اتصال نظر آ رہے ہیں مددان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور کون کون سے ایسے مددے کہہ رہے ہیں جس پر ووٹ کرتے نظر آئیں گے آج بلکل دیکھئے پوزہ لکناؤں میں مددان کی پرکریہ کی بات کریں تو ابھی تک جو مددان کی پرکریہ ہے وہ سنتوش جنگ دیکھنے کو ملنا ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور مددان کے انتروں پر پہنچ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک سوال مددوں کا ہے تو اگر ہم پہلے دوسرے اور تیسرے چرن کے چناؤں کو دیکھیں تو اس سے ہٹ کر یہ چوتھا چرن ہے کیونکہ پہلے چرن کو کہا گیا کہ جات لینڈ ہے دوسرے چرن میں مسلم بہولی علاقوں میں چناؤں ہوا تیسرے چرن کو کچھ زلوں کی وجہ سے کناؤں جیٹاوامین پوری کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ یادو لینڈ ہے لیکن اگر ہم عوض اور چوتھے چرن میں جو پورا چناؤں ہو رہا ہے یہ سب کا لینڈ ہے کیونکہ دیکھیں سمکرن یہاں پر دوسرے ہیں چونکہ اس میں باندہ جو کی بندلخن کا ایک زلہ ہے وہ آتا ہے ترائی بیلٹ کی بات کریں پیلی بھیت لکھینپور کھیری سیتا پور اس کے علاوہ آوت کا جو پورا شیط رہ چاہے ہم رائی بریلی کی بات کریں لکھنہو کی بات کریں ہردوئی کی بات کریں تو یہاں پر جو مددے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم دیکھئے لکھینپور کی گھٹنا کو کنارے کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر ایسا کوئی بڑا مددہ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان پہنچ جاتا دکھ رہا ہے ہاں لکھین جو ویدھائکوں کی انٹی انکمبینسی ہے وہ تھوڑا کام کر سکتی ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ویدھائک تھے اس سے کچھ لوگوں کی نارازگی ہو سکتے ہیں لیکن سرکار کے پرتی جو ایک بڑی انٹی انکمبینسی والی بات ہوتی ہے وہ یہاں پر اس چوتھے چرانے میں دیکھنے کو نہیں ملنا ہے اور جہاں تک سوال لکھین پور کھیری کی اس گھڑنا کا ہے تو وہ بھی جو سیمیت وہاں کے ویدھان سوال ہیں پلیاں کی بات کریں نگھاسن کی بات کریں یا پھر پیلی بھیت کے کچھ ویدھان سوال شیطر ہو گئے یا پھر سیتا پور کے ایک دو ویدھان سوال شیطر وہ شیطر ہیں جہاں پر سکھ مدداداؤں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ چرن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کافی بہتر لانا جا رہا ہے اور چونکہ دیکھا جائے تو اگر پچھلے ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں یعنی 2017 کے چناؤں کو دیکھیں تو ٹوٹل عوض میں ٹھیک ہے مناشمن کو جس میں سے 65 کے آس پاس بھارتی جنتہ پارٹی کو سیٹ ملی تھی بلکل ابشیک آپ کا رکھ کریں گے سیتا پور کے لحاظ سے فیلال کیا زمینی مددر دیکھ رہے ہیں کہ مددوں پر جنتہ وہاں ووٹ ڈالنے جا رہیے اور ساتھ ساتھ وہ سمیہ کرنے بھی بتائیے کہ 9 سیٹوں میں سے 4 سے 5 سیٹے ایسی ہے جہاں پر پرٹیاشی ایسے بدلے گئے ہیں کہ کوئی سپا سے پرٹیاشی بی جی پی میں آیا اس کو وہاں ٹکٹ مل گیا کسی نے تین سال میں تین تین دل بدل لیے ہیں کئی سارے بھاگی بھی سلیل سیٹ جیسے ہیں جو پارٹیوں کی مشکلیں بڑھا رہے ہیں فیلال کیا استھتی ہے وہاں جی بلکل سیتا پور میں 9 ویدان سبا چھہتر ہیں اور جس میں سے 17 کے اگر بات کریں تو ساتھ بی جی پی کی کپالے کے پاس رہی تھی یہ ایک سپا اور ایک بسپا کے پاس گئی تھی لیکن اگر 2022 میں بھی یہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے تو بی جی پی کے لیے چنوٹی پونڈ ہے کہ وہ ساتھ سیٹوں پر اپنا پناہ کب جا کرے لیکن یہاں پر ہم موڈل بوٹ پر موجود ہے یہاں پر صوبہ سے ہی لمبی کے تارے لگی ہوئی تھی صوبہ سے ساتھ بھی مدان چل لاتا لیکن کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے مدان کئی بوٹوں پر بھی ایوی ایم خراب ہونے سوچنا آئے جس کے بعد قریب ایک گھنٹے تک مدان بازید رہا ہے جس میں سہوتا ویدان سبا محولی ویدان سبا اور بیسوہ ویدان سبا ساملے جہاں پر ایوی ایم خراب ہونے سوچنا آئی جس کے قریب ایک گھنٹے تک مدان بازید رہا اس کے بعد مدان سوچار اس پر چل لہا ہے موڈل بوٹوں پر اگر بات کیا تو کوویڈ ہیلپ ڈیس بھی بنائی گئی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کو سنیٹائز دیا آ رہا ہے ماسک بھی دیا آ رہا ہے گلپس کے بعد ہی ان کو پور روپ سے کوویڈ پورٹوکال کا نیم بتا کر کے ہی ان کو یہ اوٹ ڈالنے کے لئے بتایا جا رہا ہے جس کے بعد مدتہ اندر جا رہے ہیں اور اپنا اوٹ ڈال کر اس لوگتن پر بھاگی دار بننے فلال اگر سیتابور کی بات کریں تو اس وقت سیدولی بیدھان سبا سب سے ہارٹ سیٹ مانی جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر سبا کے پرتاسی جو پرتوان میں بیدھائک تھے وہ بی ایس بی سے بیدھائک ہونے کے بعد وہ سبا کی سیٹ پر اس پر چناؤں لڑ رہے ہیں ڈال بدل کس کا کھیل بگاڑے گا سنشیب بھاگ سبا کی ٹکٹ سبا سے مانگ رہے تم کا ٹکٹ کرنے کے بعد وہ بی جے پی کی باگ ڈور ابشیک ڈال بدل کس کا کھیل بگاڑ سکتا ہے جی بالکل سیتا وہ میں ڈال بدل کھیل ضرور بگاڑے گا یہ دیکھنا ہوگا سیدولی بولی بولی ابشیک بولی جی کہیں نہ کہیں ڈال بدل جو ہے وہ بی جے پی کا کھیل بگاڑ سکتا ہے یہاں پر سیدولی ہے تشتیلر گئے گئی ہے